آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابل فضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کسپناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے ملجل کے بلند ترین عرے صلوات نظر فاتحہ اللہ علیہ قوت اللہ علیہ العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ و اسمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ و اسم رحمن الرحیم والحمدلللہ و اسم رحمن الرحیم حدانا لحاظا و ما کنا لنہتا دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علیہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد اللہ و اسم رحمن الرحیم و اہل باته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین الذین ذہب اللہ عنهم الرجزا و طاہرہم تطیرہ اللہ و محمد رہا اللہ و محمد رہا و مسائبہم و شجاعتہم و طہارتہم و سخاوتہم و جلالتہم و بلایتہم و عظمتہم و عتشہ مجمعین من لیلنا حضہی الى قیام جوم الدین ما بعد و فقد قال اللہ و سبحانه تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان العمید و هو اصدق الصادقین و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجیب لکم صلوات بھیج دیں اللہ 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 بزرگانے مذہب و ملت برادرانے ایمانی کرم ہے حضرات چہردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول السقلین مادر حسنین صدقہ صدقہ طاہرہ رازیہ مرضیہ بطول اللہ اللہ مرضیہ مرضیہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے توجہ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں ہماری آنکھوں میں مرضیہ سوگوار بزرگوں سے سیکھتا ہوں نوجوانوں کی خدمت میں ارز کرتا ہوں میری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے بزرگ علماء اور خطبہ بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں آج پتا نہیں کیوں جناب زہرہ صلی اللہ علیہہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جی چاہتا ہے کہ بی بی کے اس بیٹے کے فضائل پڑھوں جو بطن سے کسی اور کے تھا کہلاتا ہے فرزند زہرہ جناب عباس علمدار علیہ الصلاة والسلام تو جب چھوٹے آقا کے ذکر کی مجلس برپا ہوتی ہے تو ٹو ٹی وی پسلیوں والی بی بی اپنے آخری لال سے کہتی ہے کہ میرے عباس کے چاہنے والے ہی کٹھا ہوئے ہیں مجلس میں چلو اور اس وقت تک نہ آنا جب تک کہ ایک ایک کی جھولی نہ بھر دینا جب تک کہ ایک ایک کی مراد پوری نہ کر دینا تو آج جی چاہتا ہے کہ چھوٹے حضرت کی بارگاہ میں چند جملے ارز کروں تاکہ بی بی سلام علیہ کی رضا حاصل ہو سکے بطور سرنامہ اور بطور عنوان جن کلمات نورانیاں اور فقرات ربانیاں کی تلاوت کی ہے اس میں خداوند عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے میری طرف دیکھئے گا پلکیں نہ جھپکنے پائیں نوجوان علل خصوص توجہ کریں اور بیاز دل پر تحریر کریں بزرگوں سے دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ بات شروع کرتا ہوں قبلہ ملاحدہ فرمائیے گا خداوند عالم سرکار بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں آؤ مجھ سے دعا کروں آؤ مجھ سے مانگو آؤ مجھ سے سوال کروں آؤ میری بارگاہ میں دامانِ طلب پھیلاؤ میری بارگاہ میں کشکولِ تمنا بڑھاؤ میری سرکار میں زمبیلِ طلب دراز کروں آؤ میری بارگاہ میں آؤ مجھ سے سوال کروں میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری دعاوں کو سنوں گا میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری مناجاتوں کو سنوں گا میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری فریادوں کو سنوں گا آؤ مجھ سے مانگو آؤ مجھ سے سوال کرو آؤ مجھ سے مانگو اچھا غیرتدار ہو سورج نکلا ہے دن کے اجالے پھیلے ہیں ہاتھ پھیلانے میں شرم آ رہی ہے تو تھوڑی دیر رک جاؤ میں نے رات بھی بنائی ہے آئے 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 اللہ اکبر تھوڑی دیر رک جاؤ میں نے رات بھی بنائی ہے میں نے رات بھی بنائی ہے پردہ شب میں آ جانا جب سب سو جائیں تب آنا جب سب سو جائے تب آنا مجھ سے مانگنے اس لیے کہ دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا فقرہ سنیئے تھا دعائیں چاہتا ہوں دنیا سوتی ہے میں نہیں سوتا اس لیے بھی نہیں سوتا کہ میں علی کا خدا ہوں ہائے 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 اللہ اکمہ نوہ حیدری میری بارگاہ میں آنا مجھ سے مانگنا مجھ سے سوال کرنا لا تاخذ حسینہ توں والا نام مجھے نہ نید آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے اس لیے بھی نہیں سوتا کہ علی کا خدا ہوں کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا علی بندہ ہو کے پوری زندگی میں صرف ایک بار سوئے ہائے 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 وہ بھی اپنے لیے نہیں نبوت کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ بس کیا کہوں بس کیا کہوں ہر لفظ کی ایک زد ہوتی ہے سونے کی زد ہے جاگنا تاریخ کو نہ علی کا سونا تاریخ سے نہ علی کا سونا بھلایا گیا نہ خیبر والوں کا جاگنا بھلایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ سے نہ علی کا سونا بھلایا گیا نہ علی کا نہ خیبر والوں کا یا اگنا بھلایا گیا اللہ آہو اکبر اللہ آہو اکبر کیا مرحلہ ہے کیا منزل ہے اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو مجھ سے مانگو مجھ سے سوال کرو میرے بندوں آؤ میری سرکار میں آؤ میری جناب میں آؤ کیا لطف ہے کیا احسان ہے کیا کمال ہے فقیروں کو آتا دیکھ کے بادشاہتیں دروازہ بند کر لیتی ہیں لیکن وہ مالک ملک ہے وہ مالک ملک ہے وہ کہہ رہا ہے میرے بندوں آؤ مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو آؤ میں تمہارا دامن مراد بھر دوں گا تمہاری جھولیاں بھر دوں گا تمہیں مرادوں کے موطی دے دوں گا مگر میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح مجھ سے مانگو تو صحیح مجھ سے سوال تو کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے بندہ اس سے نوجوان بھائیوں توجہ چاہ رہا ہوں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل یہ ہے کہ بندہ اس سے مانگے بندہ اس سے سوال کرے اللہ چاہتا ہے بندہ مانگے اس سے بندے کی مجبوری یہ ہے کہ بشریت کا جوہر اصلی ہے غیرت اگر غیرت ہے تو ہم انسان ہیں غیرت نہیں ہے تو ہم انسان نہیں ہیں اس کا مطلب انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے دیکھئے گا میری طرف انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا شعرہ عدبہ دانشوران خطبہ علماء توجہ کریں انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے عقل کے عمد ہو یزید کو خلیفہ ماننا تو دور کی بات ہم انسان نہیں مانتی میں فقرہ کہنے دا رہوں اپنے خضر خطبہ سے علماء سے معذرت کے ساتھ لیکن پھر بھی پھر بھی کوشش یہ کروں گا کہ تہذیب کی ردہ اڑھا کے تاریخ کی یہ تلق حقیقت نظر کر دوں یزید کو خلیفہ ماننا تو بڑی بات ہم انسان نہیں مانتے کیوں اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ارے اس یزید کا غیرت سے کیا رشتہ جسے یہ خبر نہ ہو زوجہ کسے کہتے ہیں پھوپی کسے کہتے ہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر نعرہ ایدری کیا طرفہ تماشا ہے کیا مسیبت ہے یزید کو خلیفہ منوانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے دنیا پریشان تھی ہم تو خوش ہوئے منوانوہ یزید کو خلیفہ کم سے کم تمہارا میار تو پتا چل گیا خلیفہ کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر تو آپ دیکھئے غیرت کیا ہے جوہر بشر غیرت کیا ہے بچوں کمالِ بشر غیرت کیا ہے تاجِ سرِ بشر غیرت کیا ہے حقیقتِ بشر فقرہ کہتا ہوں آپ حضرات سے دعایں دیکھیں دستے در غیرت ہے قیمتِ بشر غیرت ہے قیمتِ بشر اسی لیے طولِ تاریخ میں سب کے سب ایک قیمت پانی بکے جیسی غیرت جیسی غیرت ویسی قیمت اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ہے قیمتِ بشر غیرت ہے جوہرِ بشر غیرت ہے کمالِ بشر غیرت ہے اروجِ بشر غیرت ہے لباسِ بشر غیرت ہے تہذیبِ بشر غیرت ہے میعارِ بشر اگر غیرت نہ ہو غیرت نہ ہو غیرت نہ ہو تو ہم انسان نمہ تو ہیں انسان نہیں شعرہِ زبی الہترام کے لیے ایک فقرہ کہہ دوں دو پیروں والے چوپائے تو ہیں ہیں مگر انسان انسان ہونے کے لئے غیرت دار ہونا تو اب جب غیرت ایسا جوہر ہے ایسا کمال ہے تو اس غیرت کے کچھ تقاضے ہوں گے دیکھیں دنیا ایک سائیکل ہے چین ہے یکسا حالات کسی کے نہیں رہتے کبھی نرم کبھی گرم کبھی اچھے کبھی برے کبھی انیس کبھی بیس ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے ضرورتوں کے دلدل میں پھستا ہر کوئی ہے چاہے فقیر ہو چاہے امیر ہو آہا ہاہا اللہ اکبر چاہے کنگال ہو چاہے رئیس ہو چاہے ریایہ ہو چاہے بادشاہ ہو ضرورتیں جکڑتی سب کو ہیں بات صرف اتنی ہے جس میار کا فقیر اس میار کی ضرورت بھئی ریایہ ہے تو دو روٹیاں چاہیے چھوٹا فقیر ہے بادشاہ ہے تو سلطنت چاہیے بڑا فقیر ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں ذرا غور برمائیں تو ضرورتوں کی زنجیر آخری سب تک کے لیے جکڑتی سب کو ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو یہ کہے ہمیں کبھی ضرورتوں نے گھیرا نہیں لیجے ضرورتیں گھیر کے بیٹھ گئیں آپ سر جھکا کے بیٹھے سوچنے لگے کیا کریں کس کے پاس جائیں کس سے کہیں سوچتے سوچتے ایک نام ذہن میں آیا قبلہ منتظر جعفری صاحب ہیں چلتے ہیں ان کے پاس مولانا مردہ شفیق صاحب قبلہ ہیں چلتے ہیں ان کے پاس اپنی بات کہتے ہیں گھر سے نکلے دروازے پہ پہنچے دستگ دی ارے بنارس آگئے دوسی پورا آگئے دالمنڈی آگئے آپ ہمیں پہچانتے ہیں ہم آپ کو پہچانتے ہیں نام بھلے ہی ایک دوسرے کا یاد نہ ہو چہرے پہچان لیے جاتے ہیں کیوں علی کی محبت چہروں کو رونک دیتی ہے ویران نہیں کرتی اللہ اکبر علی کی محبت چہروں کو ویران نہیں کرتی رونک دیتی ہے گھر سے نکلے آئے آپ کے دروازے پہ پہنچے دستگ دی آپ نکلے سلام و کلام ہوا آئیے تشریف لائیے بیٹھے جو بھی زیافت کا دستور تھا آپ نے ادا کیا چونکہ مہزبان شریف تھے آپ اس لیے خود ہی پوچھا کیسے آنا ہوا مہزبان اچھا نہ ہو تو پوچھتا ہے کب جائیے گا شریف میں بات نازک ہے جہاں سے گزرنا چاہتا ہوں کیسے آنا ہوا آئے تھے ہاتھ پھیلانے لکھنو سے آئے تھے ہاتھ پھیلانے آپ نے پوچھا بھی کہ کیوں آئے اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی خبردار ماغنا نہیں ارے سارا مجمع بولے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں میں تو غیرت داروں سے بات کر رہا ہوں ان سے تھوڑی جن کی غیرت نیلام ہو چکی ہیں غیرت اندر سے چیخی خبردار ہاتھ نہ پھیلانا کیوں کہ سوال کرنے سے عزت نیلام ہو جاتی ہیں ہاتھ پھیلانے سے غیرت رسوا ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت ہے جوہر بشر غیرت ہے کمال بشر غیرت ہے قیمت بشر اور غیرت کہتی ہے فاقوں میں جی لینا ہاتھ نہ پھیلانا فاقوں میں جی لینا سوال نہ کرنا فاقوں میں جی لینا ماغنا نہیں اے میرے پروردگارہ تُو نے ہی بشر کو بھی پیدا کیا تُو نے ہی غیرت بشر کو بھی پیدا کیا غیرت کہتی ہے ماغنا نہیں تُو کہتا ہے میرے بندے ماغ میرے بندے ماغ میرے بندے ماغ پروردگارہ ماغنے سے تو عزت نیلام ہو جاتی ہیں یہ کیوں حکم دے رہا ہے میرے بندے سوال کر اللہ کہے گا تجھے کیا خبر میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں ماغنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں ہاں 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 ہائے 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 ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہیں کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے انہیں پیدا کیا ہے میں ان کی نیتیں جانتا ہوں ان کی طبیعتیں جانتا ہوں ان کی فطرتیں جانتا ہوں ان کی جبلتیں جانتا ہوں ان کی خسلتیں جانتا ہوں ان کی حقیقتیں جانتا ہوں ان کا صبر جانتا ہوں ان کا زب جانتا ہوں ان کا اختیار جانتا ہوں ان کا میار جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ ایک حد تک غیرت دیوار بنے گی مگر جب ضرورتوں کا طوفان سر سے اونچا ہوگا تو یہ کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلا دے گا یہ جس سے بھی مانگے ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے مگر رسوہ ضرور کرے گا ظلیل ضرور کرے گا میں نے بندے کو اپنی بارگاہ میں اس لیے بلایا کہ یہ میرے خیر سے مانگے گا تو وہ ضلیل کرے گا مجھ سے مانگے گا میں ضلیل نہیں کروں گا خیر سے مانگے گا ضلیل کرے گا مجھ سے مانگے گا میں ضلیل نہیں کروں گا اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ شان آتا دو ہی جگہوں پر نظر آئی یا اللہ ہتا کر کے ظلیل نہیں کرتا یا اہلے بہے کرتا زند girdے زندگی 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 مردابط 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 بی بی جزاد آپ تھکے تو نہیں بی بی جزاد کیا جار یار 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 دامن بھر کے ذلیل نہیں کرتا کرتا یا یہ نہ وہ ظلیل کرے نہ یہ ظلیل کریں حق تو یہ ہے کہ عطا بھی کریں عزتیں بھی بڑھائیں کبھی دل کے کشکول کو ٹٹو لیے ہے کوئی ایسا کاسا جس میں علی کی خیرات نہ ہو ہے کوئی ایسا کاسا جس میں علی کی خیرات نہ ہو کوئی نہیں ملے گا بھئی یہ ہے کہ کوئی اقرار کرتا ہے کوئی انکار کرتا ہے مگر کر لو انکار کتہ انکار کرو گے محشر میں پوچھیں گے اب بتاؤ علی کا صدخہ کھایا یا نہیں کھایا ہاں 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 اللہ عطا کرتے ہیں تو ظلیل نہیں کرتے میری جانب سے ایک حقیقت توحبہ قبول کیجئے گا قبلہ بات عرض کر رہا ہوں زبان تو اب مفقود ہوتی جا رہی ہے مگر لفظوں کا استعمال جو بزرگوں کے یہاں تھا ہر لفظ سیاق و سواق رکھتا تھا اہلِ بیعت عطا کرنے کے بعد ظلیل کرنا تو چھوڑیے جتاتے بھی نہیں اب یہ لفظ جتانا ہے اسے یہ کیا ہے جتانا ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے آقا کے چاہنے والے شہزادی پر رونے والے آئے ہیں ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ مولانا ہمیں محلے میں بھی ایسے شریف سخی ہیں جو عطا کر کے کبھی کسی کو ظلیل نہیں کرتے تو میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں میں بھی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں چاہے جتنا شریف سخی ہو جس کے ساتھ احسان کر رہا ہے اگر اس سے آزار ملنے لگے وہ ابھی مسلسل تو کسی نہ کسی مہور پر جتاتا ضرور ہے محلہ حسین کا واسطہ ہے دیکھئے گا میری طرف ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا کیسے جتاتا ہے نکلے کہیں بھیڑ میں آپ نظر آئے اب چونکہ شریف ہیں اس لیے چوراہے پر ٹوکیں گے نہیں مجمع میں چلا چلا کے نہیں کہیں گے نظر آگئے ایسے بازو پکڑا کونے میں چپکے سے لے گئے کان کے پاس مو لے گئے میاں سننے میں آیا ہے آج کل بڑی اڑانے بھر رہے ہو بھول گئے وہ وہاں میں کیا کہوں آبادی میں پڑھ رہا ہوں قبرستان میں بھی علی علی کیا جائے تو جواب ضرور ملے گا مگر شرط یہ ہے کہ ایمان کامل ہو میاں بھول گئے وہ وقت بھا اتتا کہا چپ چاپ چل پڑے یہ جو کان میں کہا بھول گئے وہ وقت اسے کہتے ہیں جتانا کائنات میں چاہے جتنا شریف سخی ہو جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے اگر اس سے تکلیف ملے تو جتاتا ضرور ہے اکیلا ہے حسین جو احسان کر کے جتاتا بھی نہیں آپ کہیں کہ دلیل کیا ہے ارے اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے پہلی محرم سے لے کے دسویں محرم تک کیا ایک بار بھی حسین نے ہر سے کہا ہر بھول گیا وہ وقت جب تیرے نشکر کو مانی ملایا ہر چھیک 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 ہ پہلی محرم سے لے کے دس محرم تک کیا ایک بار بھی کہا زہرہ کے لال نے اور بھول گیا وہ وقت جب تیرے لشکر کو پانی پلایا تھا نہیں کہا کیوں یہ حسان کر کے جتاتے نہیں تو اب اللہ کیا چاہتا ہے بندہ دعا کہتے کسے ہیں دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو آپ حضرات سے دعائیں چاہتا ہوں میں جو شکرہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنی احسیت کے مطابق ان کا میعار تو بہت بلند ہے میں کہاں خاکے پائے سلمان نہیں ممبر کے زینے کی بلندی کہاں لیکن وہ توفیق دے دیں اور اس زبان پر نحلین کی گرد جھاڑ دیں تو شاید میرے بھی دامن شعور میں معرفت کے کچھ موتی آ جائیں اور میں عرض کر سکوں صلوات پڑھیں با آوازِ بلند ایک اور صلواتِ شاید برمہ دیں توجہ توجہ اجازت ہے اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کہتے کسے ہیں بات چیت کو اب اسے اگر میں عام زبان میں مفہومِ دعا کو ایک فقرے میں کہنا چاہوں تو شاید یہ بات ہوگی کہ بڑے کی بارگاہ میں بڑے کی بارگاہ میں یقینِ کرم کے ساتھ اپنی حاجتوں کو بیان کر لے جانے کا نام ہے دعا بڑے کی بارگاہ یقینِ کرم کے ساتھ اپنی حاجتوں کو بیان کر لے جانے کا نام ہے دعا تو دعا کہتے ہیں بات چیت کو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے دعا کر یعنی مجھ سے باتیں کر مجھ سے باتیں کر بندے کو شرف دے رہا ہے خدا کہ عام اس سے باتیں کر تو بات چیت کا مسئلہ یہ ہے کہ پالنے ہی سے بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے دیکھو بڑوں سے ایسے بولو چھوٹوں سے ایسے بولو کبھی بڑوں سے تم سے نہ بولنا آپ سے بات کرنا حالانکہ ننہ سا بچہ ہے تم بھی کہہ دے تو برا نہیں لگے گا اچھے ہی لگے گا مگر اتنے سے بچے کو سمجھائے جا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے بولو ایسے نہیں ایسے بولو بولنے دیجئے ننہ سا تو بچہ ہے وہ کہا آپ سمجھیں نہیں بولے گا بچہ بات جائے گی بڑوں تک اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی زبان بتاتی ہے کہ بزرگ کی زبان کیا ہے میں کیسے پڑھوں بہا اور فقرہ بدل دوں بیٹے کی زبان بتاتی ہے کہ باپ کی زبان کیا ہے اب ابو طالب کی زبان کیا ہے یہ جان نہ ہو علی کی زبان دیکھا آہا اللہ اکبر زبان علی بتائے گی میں آرے زبان ابو طالب کیا ہے یہی تو کہا تھا مرہوم ماہر لکھ نبی صاحب نے حیدر کا عشق حاصل ایمان بن گیا بوزر کوئی بنا کوئی سلمان بن گیا ارے سچائیاں نسار علی کی زبان پر جو آ گیا زبان پر قرآن بن گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو دعا کہتے ہیں باتچیت کو باتچیت ایک مکمل شعبہ تہذیب ہے ایک تمدن ہے اس مدرسے میں داخلہ ہے تو بولیے ورنہ چپ رہیے ورنہ پہچانے جائیے گا ادھر بولے ادھر پہچانے گئے تو دعا کہتے ہیں باتچیت کو بشریت کی پریشانی عجیب ہے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے دعا کر بندے کی مجبوری یہ ہے کہ دعا کرے تو کیسے کرے دعا کرے تو کیسی کرے اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ یا تو فطرت بشر میں لغت دعا ودیت کرے یا پھر ایسے لوگوں کو بھیجے جو بتائیں کہ دعا کیسے کرو دعا کیسی کرو پروردگارہ یہ بتا تو نے کوئی انتظام کیا ہے جو ہمیں بتائے کہ دعا کیسے کرو اللہ نے کہا شاید تجھے میرے عدل کا اندازہ نہیں یہی سبب ہے میں نے پوچھنے والوں کو بعد میں پیدا کیا بتانے والوں کو پہلے پیدا کیا تاکہ بشریت کو گنجائش شکواہ نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ بتانے والے اللہ نے بھیجے ہیں تو وہ کون ہیں اللہ نے کہا انبیاء کو اسی لیے تو بھیجا انبیاء بتائیں گے کہ دعا کیسے کرو انبیاء بتائیں گے کہ دعا کیسی کرو اب انبیاء بتائیں گے کہ دعا کیسے کریں دعا کیسی کریں تو آئیے تاریخ دعا اے انبیاء کو تلاش کرتے ہیں یہ ہے تاریخ دعا اے انبیاء کھول یہ کتاب یہ پہلا ورق یہ پہلی دعا یہ پہلا نبی پہلا ورق پہلی دعا پہلا نبی نبی کا نام ہے آدم آدم بتانے جا رہے ہیں دعا کیسے کرو اللہ نے آدم اور ہوا کو خرق کیا رکھا کہاں جنت میں تو نسل آدم جنت میں ہونی چاہیے یہاں کیوں ہیں انہیں کہا نہیں جنت سے نکلے تو یہاں نسل چلی اس کا مطلب جنت میں رکھے گئے پھر دنیا میں لائے گئے تو جب دنیا میں لائے گئے تو اس وقت دنیا کی کل آبادی دو لوگوں کی ایک آدم ایک ہوا جناب تجربے سے دیکھئے نگاہوں سے دیکھئے غور کیجئے تو سمجھ میں آئے گا بھرے گھر سے کوئی ایک پردیس چلا جائے تو سناٹے دستے ہیں اتنی بڑی آباد کائنات میں کل دو لوگ ایک آدم ایک ہوا وہ بھی اللہ نے دونوں کو اکٹھا نہیں اتارا آدم کو کہیں ہوا کو کہیں تنہائیوں کا عالم منظر یہ ہے کہ یہ انہیں ڈھونے وہ انہیں یہ انہیں تلاش کریں وہ انہیں یہ ان کی جستجوں میں وہ ان کی ادھر یہ کہہ رہے ہیں مابود ہوا کو مجھ سے ملا ادھر ان کی دعا مابود آدم پا مجھ سے ملا دعاوں پا دعایں منا جاتوں پا منا جاتے ایک دن آدم نے چڑپ کے کہا مابود کب سے دعایں کر رہا ہوں میری دعاوں کو سنتا کیوں نہیں آوازِ قدرت آئی آدم ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں آئے 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 خداِ حسین کا واسطہ ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں کون سے نام کا محمد آلی فاطمہ حسن حسین محمد آلی فاطمہ حسین حسین علماء فرماتے ہیں کہ آدم جیسے نبی نے یہ پانچ مقدس نام اپنی زبان پجاری کرنا شروع کیے ابھی نام حسین تک پہنچنا چاہتے تھے کہ لگا پہلو میں کوئی ہے پہلو میں کوئی ہے اب جو مڑ کے دیکھا فراق ختم ہوا جدائی ختم ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں فاصلے گھڑ گئے جس ہوا کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ہوا مل گئیں کیا ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھ سکتا ہوں آدم اور ہوا میں رشتہ کیا ہے کبھئی آدم ہے شوہر ہوا ہے سوجہ او فرا کے ہور میں سورہ الرحمان کا جھوم جھوم کے پڑھنے والو ہوش کے ناخن خریدو جب بینا پنجتن کے آدم کو ان کی سوجہ نہیں ملتی تمہیں ہور کیا آگے گا ہی تلیل socio ہی تلیل مول کے پڑھ کے پڑھ JU ہا jeweانے گا ہی تلیل ہاں مرزا مہد شفاق صاحب قبلہ کے مصرے یہی تو ہیں فرماتے ہیں جب بات چلی تور کی تب نور کی سوجھی جب بات چلی تور کی تب نور کی سوجھی جب سورہ رحمان پڑھا ہور کی سوجھی ارے دلکور جگرکور نظرکور ہے لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور تو اللہ نے کہا ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں مجھے ہائے ہائے مجھے اچھے کون سے نام محمد کہیے زور سے کہیے شرماتے کیوں ہیں بی بی جزاد ہیں محمد دیکھا کتنا پیارا نام ہے ایک بار کہیے لب نے لب کو چوما کے نہیں محمد سبحانہ اللہ عالی فاطمہ حسن حسین نیچوڑ حسین اللہ نے کہا یہ نام مجھے اچھے لگتے یعنی پسند ہیں محمد پسند ہیں علی فاطمہ حسن حسین حسین اے عزادارو اپنے مقدر پناس کیجئے ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند حیدر 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 فرمایا دعا اسے مانگو کہ ان کا واسطہ دو سبلہ میرے سرکار پندھتن کا واسطہ ان کے واسطے سے دعا مانگو یہ نام مجھے اچھے لگتے ہیں تم یہ نام کیوں زبان پہ جاری نہیں کرتے میری بارگاہ میں انہیں چھوڑ کے آ رہے ہو ارے یہ مسجد تو تم نے بنائی ہے جو کعبہ میں نے بنوایا ہے وہاں بھی انہیں چھوڑ کے آوگے تو مجھے اچھے نہیں لگو گے اگر ان کو چھوڑ کے آوگے ہمیں اچھے نہیں لگو گے ہمیں کیا کہوں عجیب خیالات ہیں عالم کے حدی جو چہرے ہم آپ جیسوں کو اچھے نہیں لگتے وہ جنت میں کسی کو کیسے اچھے لگے ہمیں چھے نہیں لگتے 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 آخری بات ہے اس کا رہا ہے تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ دعا ایسے کریں کہ ان کا واسطہ دیں اب دوسرا مرحلہ ہے دعا کیسی کریں یہ دعا نہ کریں کہ پڑوسی کے آٹھ ویٹے ہیں انہیں مار دے ہمیں ویٹا دے دے پڑوسی نئی کار خرید کے لایا ہے اس کا ایکسیڈنٹ کر دے ہمیں کار دے دے تو دعا کیسی مانگی جائے یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے دعا ایسی مانگیں اپنے لیے بھی مومنین کے لیے اب یہ ایک فلسفہ ہے دعا انشاءاللہ پھر کبھی صرف ایک پہلو تاکہ میں چھوٹے حضرت کی ذرکار میں خراج محبت پیش کر دوں بی بی سلام علیہ علیہ ایک لفظ بھی قبول فرمالیں تو بی بی تو میرے لیے توش ہے آخرت قرار پائے توجہ رکھئے گا دعا کیسی کریں اب یہ بتائیں گے آدم ہوا ملی نسل چلی بیٹے ہوئے نام رکھے حابیل حابیل بڑے ہوئے دونوں دونوں نبیہی کے بیٹے سگے ہیں ہم اکیال سوتیلہ ان میں کوئی نہیں ہیں ہم کہا صاحب اتنے سگے ہیں کہ ما جائے بھی ہیں ما بھی ایک ہے دونوں کی ہاں مگر کچھ ایسا ہوا کہ ایک قاتل نکل گیا دوسرا مقتول ایک ظالم نکل گیا دوسرا مظلوم اصل میں یہ سب مثالیں دے کے اللہ نے سمجھایا کہ جب نبی کے سارے بیٹے برابر نہیں تو سارے صحابہ کیسے برابر ہیں یہ تو مثالیں دی گئی ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا جب قتل کیا تو جناب آدم بہت روئے بہت تڑپے تو کیا جناب حابیل جو تھے یہ شہید نہیں تھے جو آدم رو رہے ہیں کہ شہید تھے واہ اتنے زمانے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ شہید تھے تو انہیں تو معلوم رہا ہوگا نا جناب آدم کو کب بالکل معلوم تھا تو پھر آپ تو کہتے ہیں کہ شہید زندہ جعوید ہوتا ہے ہم زندہ جعوید کا ماطم نہیں کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب آدم سے زیادہ قابل ہیں ہاں 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 اللہ اکبر فقرہ کہوں شہید پا آدم تو روئے قابل نہیں روڑا معلوم ہوا مظلوم کا حامی روتا ہے ظالم نہیں گریہ کرتا روئے اس کے بعد دعا کی معبود میرا وہ بیٹا جو میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا نوجوان بھائیو لفظوں کو محفوظ کیجئے گا میرے بعد تیرے دین کے کام آنے والا تھا اسے تو قابل نے قتل کر دیا اے میرے پروردگارہ اب میرے بعد تیرے دین کا کیا ہوگا سرکار یہ دعا کیجئے کہ اب اس بیٹے کے بعد میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ تیرے دین کا کیا ہوگا لہٰذا ایک ایسا بیٹا دے دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے تاریخ دعا کی یہ پہلی دعا دعا آدم آدم کہہ رہے ہیں ایسا بیٹا دے جو میرے بعد تیرے دین کے کام آئے تاریخ دعا کی دوسری دعا دعا موسیٰ سب پڑھتے ہیں دعا قنوط میں اے میرے معبود میرے سینے کو کشادہ کر دے میری زبان کی گرہوں کو کھول دے میرے بھائی حارون کو میرا وزیر بنا دے مقصد کہہ تاکہ میری غیبت میں تیرے دین کے کام آئے 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 تو یہ دوسری دعا کون کون سی دعا آدم دعا موسیٰ آدم کی دعا ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے موسیٰ کی دعا ایسا وزیر دے جو دین کے کام آئے تاریخ دعا کی اب تیسری دعا یہ اس کی دعا جو آدم کا بھی نبی موسیٰ کا بھی نبی نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول محمدِ عربی سرکار دعا کر رہے ہیں معبود اب اسے بھیج دے جو میری نبوت کا گواہ بھی ہے تیرے دین کے کام آنے والا بھی ہے دین دعا پیش کی دعا آدم دعا موسیٰ دعا محمد آدم کی دعا دین کے کام آئے موسیٰ کی دعا دین کے کام آئے محمد کی دعا دین کے کام آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی میں نے فقرہ کہا ہے دعاوں کی خاص گانی کے ساتھ عصمتوں کی لغت نہیں بدلتی پہلی دعا دین کے کام آئے دوسری دعا دین کے کام آئے تیسری دعا دین کے کام آئے تو بھائی جس طرح تاریخ دعا میں دعا آدم دعا موسیٰ دعا محمد ویسے ہی ایک دعا اور بھی دعا ہے نوجوانوں بازووں کی بچھلیوں کو جگائیے اب خاموشی کی گھڑی نہیں رہی اگر بازووں پر جنابِ عباس کی حاضری کے نمک کا قرض ہے تو ہاتھوں کو بلند کیجے گا جیسے دعا آدم جیسے دعا موسیٰ جیسے دعا محمد ویسے ہی ایک دعا اور بھی دعا ہے علی کی دعا علی کی دعا آدم نے کیا دعا کی ایسا بیٹا دے جو دین کے کام آئے موسیٰ نے دعا کی ایسا وزیر دے جو دین کے کام آئے محمد نے کیا دعا کی اسے بھیج جو دین کے کام آئے تو اب علی کو بھی دعا یہی کرنی چاہیے پروردگارہ ایسا بہادر بیٹا دے دے جو دین کے کام آئے مگر میں نے دیکھا علی کہہ رہے ہیں معبود اے صاحب بیٹا دے دے جو میرے حسائل کے کہا حسائل اللہ اتبر اے صاحب بیٹا دے دے تو جب لوگت دعا تبدیل نہیں ہوتی برس پڑی آنکھیں تو روئیے مگر میرا حوصلہ بھی بڑھا دیجئے گا دعاوں کی خاصداری کے ساتھ جب لوگت دعا بدلتی نہیں تو پھر جناب امیر کو بادشاہ دین و دنیا کو یہی کہنا چاہیے ایسا بہادر فزندے تھے جو دین کے کام آئے مگر علی دعا فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ علی نے دعا فرمائی معبود ایسا فرزندے تھے جو میرے حسین کے کام آئے نوجوانوں دلوں کی تھرکنوں کو سنبھانے اس کا مطلب یہ ہے کہ تین شابان سے پہلے جس کا نام دین تھا تین شابان کے بعد اسی کا نام حسین اب سمجھے خواجہ صاحب نے کیوں کہا تھا دین اس دوسرے حسین ہے دین حسین ہے دین تو کہا ایسا فرزندے دے آخری بات جو میرے حسین کے کام آئے اس کا مطلب حسین ہے دین تو لغت خواجہ میں اگر دین کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا سرکارے معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی زبان میں اگر دین کا ترجمہ کریں تو ترجمہ ہوگا حسین اور اگر حسین کا ترجمہ قرآن کی زبان میں کریں تو ترجمہ ہوگا دین اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ہے دین دلوں پر نقش کیجئے گا دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ اہل نظر کی سرکار میں حسین ہے دین دین ہے حسین ہے دین دین ہے پھر کہہ رہا ہوں حسین ہے دین دین ہے حسین ہائے کیسا ہے مسلمان روز شور مچاتا بھرتا ہے ارے دین پہ وقت آئے گا ہم اپنا گلہ کٹا دیں گے ہم اپنا خون بہا دیں گے ہم اپنا گلہ کٹا دیں گے ہم اپنا خون بہا دیں گے ہوش کے علاج کرو دو آنسو تو حسین پہ بہائے نہ جائے خون کیا دین پہ بہا ہوگے دعا کر رہے ہیں آخری مرحلہ ایسا بیٹا دے دے جو میرے حسین کے کام آئے ہیں میں نوجوانوں میرے طرف دیکھئے گا ہاں پوچھ لیجئے آنسو حالانکہ ایک بی بی آئی ہے مگر پوچھ لیجئے آنسو پھر مجھے جواب دیجئے بچوں دیکھو میرے طرف یہ میرے آقا جنابِ عباس کو کیوں مانگ رہے ہیں حسین علیہ السلام کے لیے مانگ رہے ہیں تو کوئی خاص مقصد کہاں مقصد یہ ہے کہ حسین سے لڑنے کے لیے فوج آئے گی بچوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے نا کہ اتنی شجاعت کی باتیں آقا کی سنتے ہیں جنابِ عباس کتے شجا رہے ہوں گے پیمانہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے نا بشر دیکھئے گا جو میں اس کر رہا ہوں تو ماغہ حسین کے لیے اس کا مطلب آقا کو یہ معلوم ہے کہ میرے حسین سے لڑنے کے لیے لوگ آئیں گے تو کتے آئیں گے تو تعداد کا جو بھی اختلاف ہو علماء اور محققین جانے لیکن چھوٹی تعداد سے لے کے نو لاکھ تک کی تعداد کا ذکر علماء فرماتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنابِ امیر یہ جانتے تھے کہ اکیلِ حسین سے لڑنے کے لیے نو لاکھ آئیں گے نوجوانوں تیار اکیلِ حسین سے لڑنے کے لیے نو لاکھ آئیں گے تو جب حسین سے محبت تھی اور یہ جانتے تھے کہ نو لاکھ آئیں گے تو اب علی کو دعایا کرنی چاہیے پروردگارہ ایسا لشکر دے دے جو حسین کے کام آئے ایسا لشکر دے دے جو حسین کے کام آئے مدر لشکر نہیں مانگا ایک عباس مانگا خداِ حسین کا واسطہ ایک عباس لشکر نہیں فوج نہیں اکیلہ عباس اب کم سے کم اگر طاقتِ عباس آنکھی جائے تو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ نو لاکھ کلش کر ایک طرف اکیلہ عباس کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا فیضی بھائی نے حکم دیا تھا صرف ایک بند پڑھوں گا اور بلکل اقتدائی بند جو پہلی بار پڑھنے جا رہا ہوں ابھی مکمل بھی نہیں ہوا ہے آغاز کیا ہے جنابِ عباسِ علمدار علیہ السلام بزبانِ ممدود جنابِ عباسِ علمدار علیہ السلام کا رجز انہی کی زبان میں فرماتے ہیں ایوہ الناس دلِ حیدرِ قرار ہوں میں دیکھیں اگر تھک کے سنا تو مصرِ ضائع ہوں گے یہ ایک بند اللہمہ سلح علیہ السلام ایوہ الناس دلِ حیدرِ قرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں ایوہ الناس دلِ حیدرِ قرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہیں مختار ہوں میں سور ماں سب شکنوں غازی اور جرار ہوں میں مصرہ سنیے گا سور ماں سب شکنوں غازی اور جرار ہوں میں ارے عالمِ ذر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں عالمِ ذر سے کسی فوج کا سردار ہوں میں فیضی بھائی بھائی سردار ہوں میں یاد رکھنا عصداللہ کا عقاس مجھے کہتے ہیں 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 ایک آدمی کے چہرے پہ کتی آنکھیں ہوتی ہیں دو نو لاکھ کے لشکر کی آنکھیں جوڑی جائیں تو کتی ہوئیں صرف جس کے ہونے کی حیبت اٹھارہ لاکھ آنکھوں کو سونے نہ دے اسے عباس کہتے ہیں دیکھ کے عباس کو دیکھ کے عباس کو کہتی تھی ہو جائش کیا جو گیا دریا پہ وہ زندہ نہیں رہے پائے گا اگر لال ہے شیر خودا کا ہائی دریئے دراز ہے آگے 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 دریا کو ہاں ہائی سینا آگے پھر کبھی انشاءاللہ اب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا خوف دشمن کے ذہن پہ اتتہ تاری ہو اس کے ہونے سے اہل حرم کو اتمینان کتنا ہوگا یہی بات تو فرمائی تھی آقا نے عباس اب وہ آنکھیں سوئنگی جو جاکتی تھی عباس کیا مارے گئے پھر اہلِ حرم سو نہ سکے مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا ایک فقرہ کہوں عباس کی مصیبت بی بی زہرہ سے ملتی جلتی ہے زہرہ کی پسلیاں دروازے سے توڑی گئی عباس کی پسلیاں نیزوں سے توڑی گئی وغربتہ ووظلوہ وعباسہ وحسین جیسے فضائل پہ خوش ہوئے ہیں مسائف پہ رولی جیگا آپ کی محبتوں کا شکریہ کیسے ادا کروں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا میری حیثیت نہیں فون کر کر کے آپ معلوم کرتے ہیں مجلس کب ہے کون پڑھا ہے مجھ جیسے بے حیثیت کو اتنا نوازتے ہیں اتنا بڑی تعداد میں رات کے اس بہر آئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس لالچ میں آئے ہیں آپ کہ ہم خالی دامن ہیں چلو رو لیں اور اس لیے بھی رونا چاہیے زوگواروں کہ اب تو اس کا ماتم ہے جو روز آنسو لینے ازا خانوں میں آتی ہے اے میرے لال پر رونے والوں غمِ زہرہ ہے تڑپ کے کہیے یا جنابِ امیر پرزہ قبول کرو اے حسینِ غریب اپنی والدہ کا پرزہ قبول کرو یا امامِ زمان اپنی جدہ کا پرزہ قبول کیجئے بلند ہو گئیں آبادیں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مظلومِ کربلا کے ایک موجزہ اور ایک روایت میں لس کو تمام کروں گا موجزہ اسی ملک کا ہے میں نے بڑوں سے سنا اسی ملک میں ایک صوبہ ہے بہار جو آپ سے ملی بھی سرحد ہے جس کی اس میں ایک شہرِ پٹنا اس میں ایک محلہِ چمر ٹھولیا تو آشورے کا دن تھا کوئی ہندو عورت ازاداروں کے علاقے سے گزر رہی تھی مولا کا کوئی ذاکر شہادتِ اصغر پڑھ رہا تھا بی بی کی کنیزوں بچوں کو کلیجوں سے چپکا لیں اور پھر سنیں اللہ اکبر تو ذاکر پڑھ رہا تھا کہ حسین اپنے ننے سے بیٹے کو میدان میں لائے فرمایا اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گئے چند خطرے آپ پانی تو نہ ملا گلے پتیر مارا گیا ہندو عورت تھی سنا تو اس کے دل پر چوٹ لگی رک گئی جب ملس تمام ہوئی تو وہ آگے پڑھی اس نے کہا کہ جو ابھی بیان کر رہے تھے میں ان سے ملنا چاہتی ہوں تو لوگ عالی و دین کے پاس لیا ہے ذاکر کے پاس کہ حضور یا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے اس نے کہا آپ ہی ابھی پڑھ رہے تھے بابا حسین کے ننے بالک کو پانی نہ دیا تیر مار دیا کہاں بے اتنا سننا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھ کے بولی بابا حسین اگر تم ہندوستان آگئے ہوتے ہم تمہارے بالک کو پیاسا نہ مر دیتے عجرکم علاللہ نوجوانوں آبازوں کو دبا کے نہ رویا کیجے کلیجوں میں ابھی طاقت ہے چلا کے رو لیجے اکبر کا چگر چھے دا گیا کہنے لگیے بابا حسین اگر آپ بھارت آگئے ہوتے ہمارے دیس آگئے ہوتے تو ہم آپ کے بچے کو پیاسا نہ مرنے دیتے یہ کہہ کے رونے لگی پھر علم الدین کی طرف دیکھا کہیے بتائیے اگر میں بابا حسین کے ننے والک کو کچھ پیش کرنا چاہوں تو کیا کروں تو ان نے کہا دیکھ ننے بچوں کی نظر دودھ پہ ہوتی ہے اگر تو کچھ پیش کرنا چاہتی ہے تو دودھ پہ نظر دلا دے مولا کریم ہے قبول کریں گے اس نے انہی میں سے ایک عزادار کو بلایا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے انتظام کروں یہ پیسے لو انتظام کر دو اور نظر دے دو کوزے میں دودھ رکھا گیا نظر ہو گئی جب نظر دے کے عزادار جانے لگا یہ آگے بڑی کزنوں اب یہ تاریخ بھولنا نہیں اگر کسی کے دل پہ گہری چوٹ لگ جائے تو مجھے معاف کر دے قبولنا نہیں ہر سال آنا کوئی نہ کوئی عزادار ہر سال آتا تھا نظر علی اصغر دے کے چلا جاتا تھا ایک سال ایسا ہوا موسم خراب ہوا بارش شدید ہوئی راستوں میں پانی بھر گیا کسی کی حمت نہ ہوئی کہ کوئی جا کے نظر دے یہ صبح سے عصر تک انتظار کرتی رہی رستہ دیکھتی رہی جب کوئی نہ آیا تو گھر سے نکلی آگن میں آئی بال کھولے آزمان کو دیکھ کے کہا بابا حسین صبح سے رستہ دیکھ رہی ہوں کتنا انتظار کروا ہوگے ارے بھیجو کسی کو تمہارا بچہ بیاسا ہے یہ کہہ کے پڑی تھی کہ کانوں میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آئیں اب جو مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا نقاب پوچھ سوار سامنے کھڑا ہے آگے بڑھی ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگی اے آنے والے اے آنے والے کیا تو بابا حسین کے ننے والک کی نظر دینا جانتا ہے آنے والے نے کہاں پریشان نہ ہو ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نظر دیں کہ یہ نظر ہے دے دے آنے والے نے نظر دی کا جاؤں کہنے لگی نظر دے دے تو جا آنے والے نے پھر نظر دی کا جاؤں اس نے کہاں کہتی تو ہوں نظر دے دے تو جا آنے والے نے کہاں اس سے بہتر نظر کام دے گا میں بار بار نظر دیتا ہوں تو کہتی ہے نظر دے دے تجھے یقین کیوں نہیں آتا کہنے لگی میں پہلی بار نظر نہیں دلا رہی ہوں اس سے پہلے بھی دلا چکی ہوں یقین اس لیے نہیں آتا اس سے پہلے جو بھی نظر دیتا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا تھا ارے تو ہاتھوں کو نہیں اٹھاتا آواز دی وجہ کرے جس کے بازوں بڑا ہاتھ کے قرارے اجرکمالاللہ کیا روئے کیا تربیر کیا پرزہ دیا آئے حسین آئے غریب آئے مظلوم آئے بہکس اللہ اکبر ایک منٹ کے اندر مجلس تمام کر دی ایک فقرہ کہوں گا دیکھئے سرکار دعائیں چاہتا ہوں آپ جیسے بزرگوں کو سن سن کے سکھائے بعض محسوسات دل کو ٹپلے ٹپلے کرتے ہیں یہ امام زمان جانتے ہیں قیفیتیں دل کسی پر ظاہر نہیں کی جا سکتی ہے اپنے آقا کی مظلومی سنیے گا دیکھئے اگر کسی فوج کو وہ مل جائے جو اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ رہا ہو فوج اس پر کیا کیا ظلم کرے گی یہ سوچ نہیں سکتے اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو میں اس تمام کر دوں اگر کسی فوج کو وہ مل جائے جس سے اسے خطرہ ہو تو اس کے اوپر کیا کیا ظلم کرے گی یہ اندازہ نہیں کر سکتے اکیلے عباس کا ڈر تھا فوج یزید کو سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہو بس عباس پہ کیسے ستم ہوئے ہیں یہ سن لیجئے ایک منٹ میں ایک ذاکر گیا ظاہر گیا زیارتِ کربلا کے لیے قبر حسین مظلوم پہ پہنچا رویا تڑپا گڑ گڑایا آقا اٹھارہ ورس کے جگر کا پرسہ لو چھے مہینے کی گردن کا پرسہ لو آقا زکینہ بی بی کے رخصاروں کا پرسہ لو آقا اپنی بہنہ کی چادر کا پرسہ لو پرسہ دیتا رہا تڑپ کے کہنے لگا آقا تمہارا پرسہ کسے دوں آہ 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 horizontally یہ کہکے بولا بی بی زرا اپنے لال کا پرسہ لو روتا رہا تڑکتا رہا بلدتا رہا اس کے بعد چھپ ہوا کہنے لگا آقا اب اجازت دو کہ دریہ کے کنارے جاؤں یہ کہہ کے اٹھا تلاش قبر عباس میں چلا آیا خدام سے پوچھا میرے مولا کی قبر کہاں ہے نو جوانو پوچھا میرے مولا کی قبر کہاں ہے خدام نے ظاہر کو لیا قبر عباس پایا کہ یہ ہے قبر عباس اس نے دیکھا کہ میں قبر عباس پوچھتا ہوں کہ بھائی یہی تو ہے کہ قبر عباس کہ یہی ہے اس نے کہا تم ایسے نہ بتاؤ کہ ابھی جا کے شکایت کرتا ہوں واپس ہوا قبر مظلوم کربلا پہ گیا آقا یہ کیا ہوا کہ کربلا آکے تمہارے بھائی کی قبر تک نہیں جا پاتا اے آقا تمہیں بتاؤ عباس کی قبر کہاں ہے روتے روتے سو گیا خواب میں کیا دیکھا کہ مظلوم کربلا کی سواری آئی ہے فرماتے اے میرے ظاہر میرے عباس کی قبر پہ چلے گا چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں آقا حسین آقا حسین لے کے چلے وہیں آئے جہاں خدام لایا تھا کہ یہ ہے میرے بھائیہ کی قبر ظاہر نے آقا کو دیکھا کہ مولا یہی تو خدام بھی لایا تھا یہی آپ بھی لاے مولا عباس کی قبر بچلوں کہ یہی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ کیوں کہ میں نے پڑھا ہے عباس کا قد اتنا دراز تھا جب گھوڑے پا بیٹھتے تھے پاہ زمین پا خد خیشتے تھے یہ قبر تو کسی ننھے بچے کی لگتی ہے طلب کے آواز دی اے میرے ظاہر میرے بھائیہ کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا واہ غربتہ واہ وضلوہ والی بی Pamela خیشت ژا ٹکڑے ژا ٹکڑے موسیقی 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 اضاعِ بطول کی راتیں ہیں پروردگارہ بہت شرمندہ ہیں ہم کہ ہم اس بی بی پر رو نہیں پائے ویسے جیسے رونا چاہیے تو آج کا دن گزر گیا ہمیں توفیق دے کہ کم سے کم شکستہ پہلووں والی بی بی کے غم میں اتنا تو روئیں کہ پسلیوں میں درد ہونے لگے پروردگارہ ہمارے کلیجوں میں اہلِ بیت کے غم کی آگ لگا دے ایسی آگ جو کبھی نہ بجھے اے میرے معبود پردہ دار بی بی کی قبر آسمان کے نیچے ہے بے سایا ہمیں توفیق دے کہ ہم جائے اپنے ہاتھوں سے اپنی آقا زادی کر رہوزہ تعمیر کریں سوگوارو اپنا فریضہ جان کے جنت الوقی کے لیے احتجاج کیا کیجئے یہ ہمارا فریضہ ہے غیبت کبرا میں کہ ایسی مظلومہ بی بی اللہ اکبر لہذا احتجاج ضروری ہے معبود تجھے واسطہ اے محمد و آلِ محمد علیہ السلام کا جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں سب کی حاجتوں کو منزلِ تکمیل تک پہنچا دے پروردگارہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مود کھانے کے قابل بنا تمام علماءِ حقہ شعاراءِ حقہ خطباءِ حقہ اور مراجعِ حقہ کی حفاظت فرما اور پروردگارہ ان مجالس کا احتمام کرنے والے لبلاؤ کعبہ منتظر جعفری صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما اور جو ان کے حمرائی مجالس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کا دامن عجر و ثواب سے بھر دے ایک بار پھر دعا ہے کہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما آپ کی آنکھوں میں آسو ہیں ہمارے حق میں بھی دعا فرما دے کہ وی وی ہمیں بھی اپنے کنبے کے ذکر کی توفیق عطا فرما دے